بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ افتاب احمد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفارمیشن آج کا میرا موضوع عزر جبرہ علیہ السلام ہے امام بخاری نے روایت کی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا کبھی تم نے اہد کے دن سے زیارہ سخہ دن دیکھا ہے تو پھر خود ہی آپ نے فرمایا میں نے وہ دن دیکھا ہے جب تمام کفار میری جال لینے کے دربے ہو گئے مگر میں نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کی حفاظ میں دے دی اور اسی سے مدد کا طالبگار ہوا یہ کہ کفار نے اس دن مجھ پر بہت زیارہ ظلم کیا تو میری نگاہ اسمان کی طرف اٹھی ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا ہوا تھا اس میں سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے جب وہ زمین کے نزدیک آیا تو دیکھا کہ وہ حضرت جبرہ علیہ السلام ہے جبرہ علیہ السلام نے ارض کی کہ اللہ نے آپ پر اور آپ کی قوم کا ظلم دیکھا ہے اور وہ نازب الفاظ بھی سن لیے ہیں جو آپ کی قوم نے آپ کے متعلقے ہیں تو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کے پاس جائیں اور اجازت لیں اگر آپ اجازت دے تو آ زمین پر جتنے بھی درخت ہے ان کو ٹھا کر آپ کی قوم پر گرا دوں اور اس میں سے آل گا دوں تاکہ یہ تمام کفار جل کر مر جائے تو میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میری قوم پر یہ ظلم نہ کرنا بلکہ میری قوم کے نافرمان لوگوں سے ایسی اولاد پیدا ہو جو حقیقی اللہ کی عبادت کرے کسی دوسرے کو شریک نہ بنائیں جبریل علیہ السلام کا شمار اللہ کے مقرر فرشتوں میں ہوتا ہے آپ چھسو پرو کے مالک ہیں جس سے آپ کی پرواز انتہائی تیز ترین ہو جاتی ہے آپ کی پرواز صدرات المنتحہ تک جاتی ہے الز بن انس سے روایت ہے کہ بدھ کے دن اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا جمعہ رات کو جنوں کو اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو ان میں سے بہت زیادہ فرشتے پیدا کیے جن کے ذمہ مختلف امور سنجام دینے کے لئے احکامات دیئے گئے ان میں سے چار فرشتوں کو انتہائی مقرب سمجھا اور جانا جاتا ہے ان چار فرشتوں میں بھی حضرت جیب علیہ السلام کو سب سے زیادہ فوقیت دی گئی ہے امام بن قیسر رحمت اللہ قرآن پاک کی ایک آیت کی روز سے نکل کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں دوسرے فرشتوں سے سب سے زیادہ ذکر حضرت جیب علیہ السلام کا لیا گیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ فرشتوں میں افضل ترین ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جیب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کبھی آپ کو عثمان سے زمین پر جلدی اتنا پڑا ہو تو جیب علیہ السلام نے جواب دیا ہاں حضور چار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے زمین پر فورا آنا پڑا پہلی مرتبہ جب خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت میں عرش اللہی کے نیچے تھا مجھے حکم اللہ کے خلیل اللہ کے آگ میں جانے سے پہلے اس کے پاس جانا چلاچے میں بڑی تیزی سے ان کے پاس آیا دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعی علیہ السلام کی گردن پر چھوڑی رکھا چلا دی گئی تو حکم ملا کہ چھوڑی کو جا کر الٹا دو تو میں چھوڑی چلنے سے پہلے ہی حضرت اسماعی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تیسری مرتبہ جب یوسر علیہ السلام کو کوئے میں اتارا گیا اور اس کے بعد اس رسے کو کار دیا گیا تو میں جلدی سے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ کو بڑے رام سے ایک پتھر پر بٹھا دیا چوتھی مرتبہ جب کفار نے آپ کے دندار مبارک کو شہید کر دیا تو آپ کا ایک خون کا قطرہ جب زمین کی طرف گننے لگا تو اللہ نے حکم دیا کہ فوراں حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر جاؤ اور اس خون کے قطرے کو زمین پر گننے نہ دینا بلکہ اس کو گننے سے پہلے اپنے پرو پر اٹھا کر رکھنا تو میں فوراں عثمان سے زمین پر آیا اور وہ قطرہ اپنے پرو پر اٹھا لیا جب جبریل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو آپ نے اپنے خد و خال پر غور کیا اور اپنے اندر اللہ کی بے شمار نعمتیں دیکھی اور ان کا ظہور جانا تو اللہ کا شکر ادا کیا تو آپ نے دو رکھ نماز پڑھی اور دو رکھ نماز میں تیس ہزار سال کا وقوہ تھا یعنی ایک جو رکھت ہے اس میں اور دوسری رکھ میں تیس ہزار سال کا فرق تھا نماز سے فارق ہونے کے بعد ارز کی یا رب العالمین کیا کسی اور کو بھی ایسی عبادت نصیب ہوگی جیسی میں نے کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میرے آخری نبی کے دور میں میں ایک ایسے گروہ کی تخلیق کروں گا جو دو رکھت نماز اتنی جلدی سے پڑھیں گے اور ان کے امان اتنے کمزور ہوں گے لیکن ان کی دو رکھتوں کا سواب تیری ان دو رکھتوں پر بہت زیادہ ہوگا جبریل علیہ السلام نے ارز کی کہ یہ کس طرح ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ جبریل جو تُو نے نماز پڑھی ہے تو کسی نے تیری عبادت میں خلر پیدا نہیں کیا اور کوئی تجھے میری طرف سے غافل نہیں کر سکتا تھا مگر یہ لوگ ہر وقت شتان کے مقرف رے میں مبتلا ہوں گے اس لئے ان کی نماز تیری نماز کے برابر ان کا سواب ہوگا تو جبریل علیہ السلام اللہ کا شکر دا کیا تو اللہ نے آپ کو اپنے انبیاء علیہ السلام کے درمیان پغام رسانے کے لئے قبول کر لیا حضور سے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کئی مرتبہ میرے پاس انسانی اور اسلوب میں بھی آئے ہیں آپ جبریل علیہ السلام کے پروں کو میں نے دو دفعہ دیکھا ایک مرتبہ جب آپ زمین پر تھے اور دوسری مرتبہ جب آپ مراشری پر گئے تو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کے پر مشرس سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں آپ کا مرتبہ تمام فرشتوں میں افضل ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آتے تھے اور کئی مرتبہ آپ کو تربیت اور تشریح اسلام کے لئے بھی حضور نبی کریل علیہ السلام کے پاس آتے تھے آپ نے تمام انبیاء کے دنمیان پغام رسانی کی ہے آپ جب اللہ کے حکم سب انبیاء کے پاس آتے تھے تو ان کو یہ سکھاتے تھے کہ آپ نے اللہ کے احکامات اور امور کو لوگوں پر کیسے تک پچھانا ہے آپ ہر ٹیم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ کہ آپ اسمانی کتابوں کی بہی انبیاء کرام کے پاس لے کر آتے تھے ایک روایت ہے کہ دنیا میں ایک لاکھ چوبی ہزار انبیاء آئے تھے جن میں سے تیس سو پندرہ سول تھے آپ تمام انبیاء کی تربیت فرماتے تھے اللہ کے حکم سے اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے اگر آپ کو میری معلومات اچھی لگی ہو تو چینل کا سبسکرائب کر دے شکریہ